بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا کرونا بیرس ہمارے کپڑوں میں زندہ رکھ سکتا ہے جی بھائی اس کے متعلق میں آپ آج کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ہم روز مرہ کام پر جاتے ہیں جو ادھر کپڑے استعمال کرتے ہیں جوٹی پر اپنی وردی استعمال کرتے ہیں گھر آ کر جو کپڑے ہمیں استعمال کرتے ہیں رات کو سونے کے لیے کچھ بھائیوں نے اپنے کپڑے مقصود کیے ہوتے ہیں کیا یہ ایک سے دوسرے کپڑوں میں منتقل ہو سکتا ہے کیا آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے کپڑوں سے آپ میں منتقل ہو سکتا ہے تو بھائی اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو شیئر کرتے ہیں دنیا بار کو متاثر کرنے والا کرونا وائرس مختلف ایشیا کے ذریعے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہو رہا ہے جی بھائی اس کی ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی سپیڈ بہت ہے اسی لیے یہ اتنے پھیر رہا ہے ماہرین کے مطابق کپڑے بھی اس وائرس کی فضائش کا سبب بن سکتے ہیں جی میرے بھائی اسٹیلیا کی ایک وائرلوجسٹ پروفیسر شاشا بریٹ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس ہمارے کپڑوں میں بھی گھر بنا سکتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنا نشانہ بنا سکتا ہے تاہم کپڑوں سے کرونا وائرس کا خطرہ ختم کرنے کے لیے انہیں معمول کے مطابق دھو لینا چاہیے جی میرے بھائی پروفیسر شاشا کے مطابق چھپنجہ سینٹی گریڈ تک گرم کیے ہوئے پانی سے کپڑوں کو دھو لینا بہتر ہوگا عام جس سے ہم نہاتے ہیں پانی سے وہ اگر ہم پانی مکس کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم پر ڈالتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر بھائی اتنے ہوتا ہے تیس سے پچیس سے پہنتی تک اگر آپ فل گرم گزر سے پانی لیں گے اس سے کپڑے گال لیں گے دھو لیں گے تو وہ بہت بیسٹ رہے گا آپ کے کپڑوں کو دھونے کے لیے انہوں نے بتایا کہ وارث کسی زندہ کھلیے میں ہی زندہ رکھ سکتا ہے اگر وہ کسی بے جان سطح پر موجود ہوگا تو یہاں تو کسی کو متاثر کر دے گا ورنہ اگر اسے میزبان نہ ملے گا تو وہ خود بخود مر جائے گا عام جیسے چیزیں ہوتی ہیں دیوار ہو گیا دروازہ ہو گیا گاڑی کا گیٹ ہو گیا سٹیرنگ ہو گیا یہاں جدر بھی آدمی ایسے کسی چیز پر ایک آدمی بیٹھتا ہے اس کے اوپر دوسرا بیٹھتا ہے تو یہ بے جان چیزیں ہیں ان کے اوپر یہ ویرس اگر ہوگا بھی تو اگر کسی کو اگر کوئی استعمال کرے گا تو بعد میں اپنا آپ دھولے گا ہاتھ دھولے گا تو نہیں متاثر کرے گا ہاں اگر کوئی ادھر بیٹھتا ہی نہیں ہے وہ ایک چیز کو چھوٹا ہے ایک انسان دوسرا ادھر نہیں چھوٹا ہے تو پھر یہ کچھ عرصہ بعد خود بخود مر جاتا ہے اس کی مدت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہو پروفہ سے شاشا کے مطابق رونا ویرس نرم بے جان سطح پر سخت ہے جان سطح کی نشبت کام وقت کے لیے زندہ رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نرم ایشیاں جیسے کپڑے اپنے اندر سے نمی کو گزرنے دیتے ہیں جس سے ویرس کے زندہ رہنے کا مکان کم ہو جاتا ہے اس کے براک سخت ایشیاں جیسے موبائل فون کی سطح یا دروازے کا ہینڈل نمی کو جذب نہیں کرتے اور ویرس کو پھلنے اور پھولنے کے لیے بہتر محول فراہم کرتے ہیں نمی کی وجہ سے نرم سطح پر ویرس کی عمر چوبیس گھنٹے سخت سطح پر بہتر گھنٹے ہوتی ہے جی میرے بھائی اگر آپ کے کپڑوں میں آپ کے دستانوں پر آپ کے مسال کے طور پر بالوں پر آپ کے جسم پر کہیں بھی یہ لگ جاتا ہے آپ دھولے تو بہت اچھا ہے اگر نئی بھی دوتے تو تو اس کی زیادہ سے زیادہ ادھر عمر چوبیس گھنٹے ہی ہوگی ہاں اگر جو جاندر چیزیں نہیں ہیں جیسے دیوار ہے کوئی گیٹ ہے کوئی دروازہ ہے گاڑی ہے یا جدر آدمی کھڑا ہوتا ہے کوئی بے جان چیز ہے اس کے اوپر اس کی عمر جی بہتر گھنٹے ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو آگے کوئنز لینڈ کے گریفت یونیورسٹی کے پروفیسر مک میلن نے بھی اس کی تصدیق کی اس کے مطابق کپڑوں کے ممول کے مطابق دھولینا انہیں کرونا ویرس سے پاک کر سکتا ہے پروفیسر مک میلن کا کہنا ہے کہ وائرس پروٹین اور چکنائی کا بنا ہوا ہوتا ہے گریلو استعمال میں آنے والا سابن اور ڈیٹرجن اسے ختم کر سکتا ہے یہ آپ گھر پر جو سابن آپ استعمال کرتے ہیں اس سے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ سپیشل چیز نہیں لینے کی ضرورت آپ جو اپنا سابن استعمال کرتے ہیں کوشش کریں کوئی جیسے سیف گارڈ ہے ڈیٹول ہے ایسے سابن استعمال کریں یہ بیسٹ ہے جی ان کے مطابق گرم پانی سے کپڑوں کو دھونا انہیں مکمل طور پر وائرس اور جلسی پاک کر سکتا ہے تاہم اگر تھنڈے پانی سے دھولیا جائے اور ڈیٹرجن استعمال کیا جائے تب بھی یہ بہتری نتائج دے گا جی میرے بھائی اگر آپ تھنڈے پانی میں بھی کپڑے دھوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹول ڈال دیں ڈیٹول پانی تو یہ بہتری نتائج اس سے کہ آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی اور کسی قسم کی کوئی وائرس تو کئی سے یہ کرونا وائرس کیا اور بھی کتنے قسم کے جراسی میں ہوں گے وہ سب دھول جائیں گے آپ کے کپڑے بلکل کریئر ہو جائیں گے اور کپڑوں کو سکانے کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کوئی اور کپڑے نہ ڈالے اپنے کپڑے اپنے ڈالیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑوں کو ساتھ کسی اور نے ڈال دی اپنے کپڑے الیدر ڈالیں انہیں سوک لینے دیں اچھے سے دھوب میں اچھی سارا سکا لیں بعد میں اتاریں اور انہیں استعمال کریں